آج سونے اور چاندی کا بھاؤ کیا ہے سونے اور چاندی نے توڑ دیئے سارے ریکار سونے اور چاندی نے مچائے تہل کا اور آج یہ ایک طولہ سونے کا بھاؤ کیا ہے اور آج بھارت میں کہاں کہاں پر سونا ہوا ہے سستا تو ہیلو نمسکار دوستو سوغت کرتے ہیں اور پھر سے آپ سبی کبکہ اپنے یوٹیوب چینل ڈیئر لنز میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم جانیں گے آج کے چاندی کا بھاؤ کیا ہے اس کے بعد جانیں گے آج کے سونے کا بھاؤ کیا اور آج سونے اور چاندی کے بھاؤ میں کتنی بھاری گراوٹ یہ اچھال ہوئی ہے آج سونے اور چاندی کتنا زیادہ سستا یا مہنگا ہوا ہے اور پچھلے ایک ہپتے میں کیا رہا ہے سونے کا حال سونے اور چاندی سے جڑی یہ ساری بڑی باتیں جانیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو میں بنے رہے سب سے پہلے آپ لوگ اپنا قیمتی سے میں نکال کر اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک کر دیجئے اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے کیونکہ آپ کا ایک لائک اور ایک سسکرائب بھی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا جرور دیکھنا دوستو تاکہ آپ سے کوئی بھی جانکاری چھوٹے نہیں تو چلیئے جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہر آج کے چاندی کا بھاؤ تو آج ایک گرام چاندی کا بھاؤ ہے دوستو سرسٹھ روپے دس پیسے تو آج اٹھ گرام چاندی کا بھاؤ ہے پانسو چھتیس روپے دس پیسے آج دس گرام چاندی کا بھاؤ ہے دوستو 671 روپے اور آج سو گرام چاندی کا بھاؤ ہے 6710 روپے اور آج ایک کلو چاندی کا بھاؤ ہے دوستو سرسٹھ ہزار سو روپے دوستو چاندی کے بھاؤ میں بھی گراؤٹ اوچھال بنی رہتی ہے کبھی چاندی سستہ ہوتا ہے تو کبھی مہنگا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پچھلے مہنے چاندی کے بھاؤ میں اچھے گھاسی گراؤٹ دیکھی گئی تھی دوستو چاندی ہوا تا سستہ لیکن اس مہنے لگاتار چاندی کے بھاؤ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے آج بھی چاندی ہوا ہے مہنگا آج ایک کلو چاندی کے بھاؤ میں 600 روپے مہنگا ہوا ہے دوستو تو چلیے جان لیتے دوستو آج کے سونے کا حال سب سے پہلے جان لیتے آج کے 1824 کے ایٹ کے حساب سے سونے کا بھاؤ اور آج سونے کے بھاؤ میں کتنی بھاری گراؤٹ یہ اچھال ہوئی ہے اور پچھلے ایک مہنے میں کیا رہا ہے سونے کا حال اور آج یہ ایک طولہ سونے کا بھاؤ کیا ہے چلیے فٹا فٹ جان لیتے ہیں دوستو لیکن اس سے پہلے ایک بار اور آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے کیونکہ آپ کا ایک لائک اور ایک سسکرائب ہی ہماری مہنت کا فل ہوتا ہے تو چلیے جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے آج کے تھارک ایٹ کے حساب سے سونے کا بھاؤ تو آج ایک گرام سونے کا بھاؤ ہے دوستو تین ہجار نو سو اکتیس روپے تو چلیے جان لیتے ہیں اب بائس کے ایٹ کے حساب سے سونے کا بھاؤ اس کے بعد جانیں گے چوویس کے ایٹ کے حساب سے نہیں کی پیور سدھ سونے کا بھاؤ تو بائس کے ایٹ کے حساب سے آج ایک گرام سونے کا بھاؤ ہے دوستو چار ہزار اٹھ سو پانچ روپے دس گرام سونے کا بھاو ہے دوستو اٹھالیس ہزار پچاس روپورہ سو گرام سونے کا بھاو ہے چالہ کسی ہزار پانچ سو روپے دوستو ویسے تو بائسکیٹ کے حساب سے بھی سونے کے بھاو میں گیراوٹ اوچھال بنی رہتی ہے کبھی سونا سستا ہوتا ہے تو کبھی مہنگا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ پچھلے مہینے سونے کے بھاو میں اچھی خاصی گیراوٹ دیکھی گئی تھی بائسکیٹ کے حساب سے ایک تولہ سونے کا بھاو پینٹالیس سے چھالیس ہزار روپے تولہ پہنچ گیا تھا لیکن پچھلے ایک مہینے میں سونے کے بھاو میں اچھی خاصی تیجی دیکھی گئی ہے دوستو سونا ہوا ہے مہنگا اور آج ایک تولہ سونے کا بھاو لگمہ گرٹالیس ہزار روپے کے آسپاس بنا ہوا ہے تو چلیے جان لیتے ہیں اب چوبیسکیٹ کے حساب سے نہیں کہ پیور سدھ سونے کا بھاو تو چوبیسکیٹ کے حساب سے آج ایک گرام سونے کا بھاو ہے دوستو پانچ ہزار دو سو بیالیس روپے اور آج دس گرام سونے کا بھاو ہے باون ہزار چار سو بیس روپ اور آج سو گرام سونے کا بھاو ہے بانچ لیک چوبیس ہزار دو سو روپے